بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ انگلیش کی لیسن کے ساتھ جو کہ کلاس نائنٹ کا ہے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں سگرین کی اوپر آپ کو ایک پراغراف دکھائی دے رہا ہے اور آج کا یہ لیسن اسی پراغراف سے متعلق اور اس کو ہم انگلیش کی ٹرم میں کمپریینشن کہتے ہیں تو یہ بسیکلی کمپریینشن ہے کہ جس طریقے سے آپ کو یہ پراغراف دیا ہوا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس پراغراف کے اندر ہی question اور answer اسی میں سے لے کے آپ نے اس کو تیار کرنے ہوتے ہیں اور لکھنے ہوتے ہیں تو اس کے کچھ بسیک اس کے کچھ ٹرمز ہیں جو آپ کو اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں جو آپ کو اچھی طریقے سے سیکھنی پڑیں گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ یہ پراغراف جس کو ہم comprehension کہتے ہیں mean کی comprehension کا مطلب ہوتا ہے فہم اپنا اکل استعمال کر کے آپ نے اسی میں سے اس کے answer question لیے گئے اور اس question کے اسی میں answer ہیں جو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنے ہوتے ہیں ایک تو یہ بات آپ نے ذہنشی رکھنی ہے کہ answer کو آپ نے انتہائی طریقے سے اور tenses کی requirement کے مطابق آپ نے اس کو solve کرنا ہوتا ہے تو اس کی جو بنیادی شرائط ہیں وہ تو سب سے important یہ ہیں کہ اس paragraph کو سب سے پہلے آپ نے اس کو انتہائی تہائی اچھی طریقے سے ایک دو یا زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ سمجھ کے پڑھنا ہے جب آپ کو اچھی طرح اس کا مطلب ذہنشی ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے ان کے question جو نیچے دیوئی ہوتے ہیں ان کو tenses کی condition کے مطابق جو requirement ہیں اس کے مطابق آپ نے ان کے answer دینے ہیں تو سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں اپنا یہ جو paragraph ہے اس کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں اس کی translation اور پھر دیئے گئے جو نیچے questions ہیں ان کے answer دینے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے جی ہمارے پاس a man is known by the company he keeps ایک آدمی اپنی کمپنی سے اپنے گروہ سے اپنے اس جو ہے وہ گروپ سے پہچانا جاتا ہے اپنی یعنی کہ مین کے جو وہ کمپنی رکھتا ہے اس کمپنی سے اس آدمی کی پہچان ہوتی ہے ایک اچھے طالب علم کو بچنا چاہیے the company of those اس کمپنی سے یا ان لوگوں کی کمپنی سے who keep playing all the time جو ہمیشہ اس کو ہمیشہ کے لیے یعنی کہ تمام وقت اس کو وہ کھیل پر کھیلتے ہی کھیلنے پہ ہی اس کو دعوت دیتے ہیں یا اس کو کھیل کے لیے کہتے ہیں منی سٹوڈنٹس گروپ کو دیکھ کے ہی وہ بھی ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ایسے کئی منتی طالب علم بھی ہوتے ہیں جب وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں جبکہ دوسری کھیلتے رہتے ہیں تو اس کی دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ایسے طالب علم بھی ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کب پڑھنا ہے اور کب کھیلنے کے لیے جانا ہے یا کب کھیلنا ہے وہ اس وقت کھیلتے ہیں جب ان کی کھیل کا وقت ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی گیم سے لطف اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ playing game is essential for health کہ کھیلنا کوئی بھی گیم کھیلنا یہ صحت کے لیے ضروری بھی ہے جو بیمار طالب علم ہوتے ہیں کسی بھی بیماری کی وجہ سے تو is not so quick in learning وہ کوئی بھی چیز سیکھنے میں بھی جلدباز نہیں ہوتے بڑے سست روی کا شکار ہوتے ہیں his lesson as a healthy one تو کہتا ہے a six student is not so quick جو بیمار طالب علم ہوتے ہیں وہ اتنے چست نہیں ہوتے کس میں learning process میں اپنے سبق کو یاد کرنے میں as healthy one جس طریقے سے وہ کھیل میں ہوتے ہیں تو بہرحال یہ ایک translation تھی اس کو نیچے question answer دی ہوئی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس paragraph کو سمجھنے کے بعد اس کی question کا answer تلاش کرتے ہیں what kind of company should a good student keep کس قسم کی کپنی سٹوڈنٹ کو رکھنی چاہیے a good student should keep a good company answer اسی میں سے لیا ہے ہم نے ایک طالب علم کو اچھی کمپنی ہی لینی چاہیے so a good student should keep a good company next question ہے why do some students miss their classes کیوں طالب علم اپنی کلاس کو چھوڑتے ہیں answer ہے they miss their classes because some other fellow students do the same اس لیے چھوڑتے ہیں دیکھیں answer paragraph کے اندر ہی ہے کیونکہ دوسرے طالب علم جو اس کی کمپنی میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں third question ہے why do good students enjoy good health اچھے طالب علم کی صحت اچھی کیوں ہوتی ہے answer دیکھیں good students answer اس کا ہے جی کہ good students enjoy good health اچھے طالب علم کی صحت اچھی ہوتی ہے اور اس سے لطف اٹھاتا ہے اب اس کا answer دیکھیں کیوں اٹھاتا ہے paragraph کے اندر دیا بھی ہوا ہے because they work and play at proper time پڑھائی کا بھی ان کا ایک مکرہ وقت ہے اور کھیل کود کا بھی ان کا ایک مکرہ وقت ہے تو answer بڑے واضح دی ہوئی ہیں اور paragraph کے اندر ہی دی ہوئی ہیں تو لہٰذا وہیں سے آپ نے ان کو پک کرنا ہے last question دیکھیں why are games necessary for students کھیل کود ایک طالب علم کے لیے ضروری کیوں ہوتی ہے answer یہ سامنے آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے میں اس کو explain بھی کر رہا ہوں because آپ answer وہاں سے بھی start کر سکتے ہیں کہ games are necessary for students question کے اندر سے یہ answer پک کریں اور پھر نیچے والا شامل کریں ساتھ because games keep the students healthy کیونکہ یہ جو کھیل ہوتی ہیں یہ طالب علم کو ایک صحت مند بھی بناتی ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ تو عزیز طلبہ اس طریقے سے آپ نے یہ question attempt کرنے ہیں اور screen پہ یہ آپ کو دکھائی بھی دے رہے ہیں ان کو وہاں سے pick کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اپنا کمپلیٹ کرنا ہے جے عزیز طلبہ اب اسی لیکچر کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ سیکنڈ question ہے تو اس کو discuss کرتے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ یہ سیکنڈ question کو بھی آپ شامل کر لیا جائے تاکہ اس کو بھی آپ prepare کر لیں تو question ہے اس میں کہ letter ہے آپ کے پاس you will have to write a letter to your father اپنے والد صاحب کو خط لکھنا ہے requesting him ان سے یہ التجاہ کرنی ہے to send you some extra fund کہ وہ آپ کو جو پیسے بھیجتے ہیں وہ کچھ extra fall to بھیجیں کیوں بھیجیں for the payment of hostel dues hostel کی ادائیگی کے لیے تو عزیز طلبہ یہ letter کا pattern آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے letter لکھ ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے بالکل right side way یہ لکھ ہوا ہے examination hall آگے ہے comma پھر ہے a b c bracket میں city a dot b dot c اور پھر dot کے بعد city پھر date ڈالنی ہے آپ نے December 17 کومہ 2010 لکھ ہوا ہے آپ you will have to write down 2020 تو بارال یہ لکھنے کے بعد اب آپ نے address کرنا ہے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں جس طریقے سے لکھا ہوا ہے dear father کومہ آگے ہے letter کی body یہ اوپر جو ہے یہ salutation اس کو کہا جاتا ہے یہ letter کی body ہے اس body کو آپ نے لکھنا ہے اور وہ وجواد بتانی ہے جس مقصد کے لیے آپ یہ پیسے لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے جی کہ i received your coin letter yesterday مجھے آپ کا بڑا شفقت بڑا خط کل ملا موصول ہوا and became very happy اور میں بڑا خوش ہوا after knowing یہ جاننے کے بعد about your good health آپ کی اچھی صحت کے بارے میں our school has increased the hostel dues ہمارے ادارے نے school نے hostel کی خراجات بڑا دیئے ہیں with the money you sent me یہ جو رقم آپ نے بھیجی ہے last time آخری دفعہ i have purchased some books میں نے اس سے کچھ کتابیں خریدی and still i have to pay the hostel dues or amounting race 1200 اور ابھی تک مجھے وہ hostel کی ادائیگی جو کہ بنتی ہے مجموعی طور پر 1200 روپیہ وہ رہتی ہے if the money does not reach me within this week اگر اس ہفتے کے اندر مجھ تک رقم نہ پہنچی i may be taken out of the hostel تو شاید مجھے hostel میں سے نکال دیا جائیں keeping in view یہ چیز ان میں رکھتے ہوئے the above mentioned situations یہ جو اوپر صورتحال بیان کی گئی ہے i may please be sent at least 1200 روپیز تو برائی کرم مجھے وہ 1200 روپیہ بھیج دیں as soon as possible جتنا جلدی ممکن ہو سکے نیچے دی رہی ہیں کچھ ریگارڈ جب لیٹر ختم ہوتا ہے تو ریگارڈ دیئے جاتے ہیں سلام پیش کیا جاتا ہے تو اسی سلسلے کی یہ کری ہے pay my regards to all at home تو گھر کے اوپر سب کو میرا وہ سلام پیش کیجئے گا اور نیچے وہ جو خط لیٹر لکھ رہا ہوتا ہے آپ نے یہ یقیناً کلاس کے اندر پڑا ہوگا جسٹ رویجن کی طور پہ اور ایکسرسائز کی طور پہ یہ آپ کو ایک لیٹر دیا گیا ہے کہ you will have to prepare it اور learn by heart تو اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے ساتھ لکھنا بھی ہے تو نیچے آپ ایڈریس دیا ہوئے جی کہ you are loving son اور کومہ ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے چونکہ نام نہیں لکھا جاتا boards کے usually جو papers ہوتے ہیں اس میں اگر آ جائے تو نام نہیں لکھتے اوپر جس طرح سے ایڈریس میں a b c لکھ دیا نام میں نیچے آپ نے x y z لکھ دیا x.y.z تو اس لیکچر کے اندر آپ نے دو باتیں یاد رکھنی ہیں ایک تو comprehension ہے اور یہ دوسرا ساتھ letter آپ نے تیار کرنا ہے اور اسی طریقے سے یہ تیار کرنے کے بعد آپ نے ہمیں واپس پیجنا ہے اور اسی طریقے سے اس کو واپس پیجنے کے بعد یہ نہیں ہے آپ نے reply کرنا ہے اور یاد کرنا ہے تو ہون ورک آپ نے ہر صورت اپنا یہ complete کرنا ہے عزیز طلبہ یہ آج کا کلاستی ہماری اجازت چاہتے ہیں آپ سے take care yourself اور اللہ حافظ